پاکستانی سڑکوں پر بھاگتی اس ہری نمبر پلیٹ کی گاڑی کی مالیت تیرہ کروڑ روپے ہے تیرہ کروڑ روپے میں تین ہزار چھے سو گیارہ بچوں کی سال بھر کی سکول کی فیز جمع کرائی جا سکتی ہے تیرہ کروڑ روپے میں باون سو ریڈی بانوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے تیرہ کروڑ روپے میں چھبیس ایسے سکول بن سکتے ہیں جس میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تیرہ کروڑ روپے میں چھبیس ڈسپینسریاں بن سکتی ہیں جن میں سینکڑوں مریضوں کو دوائی ملے گی تیرہ کروڑ میں کم از کم ستر گھر بن سکتے ہیں جن میں بیوائیں اور یتیم اپنی زندگی بھر کا خواب حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہیں جن لوگوں کی دن کی کمائی پانچ سو ہوتی ہے ان کے لئے تیرہ کروڑ روپے کی کیا ویلیو ہے یہ آپ خود جانتے ہیں یہ تیرہ کروڑ ایک سرکاری افسر کی شان و شوکت اور پروٹوکال پر اس ملک میں لگا دیا جاتے ہیں جو آئی ایم ایف کا مکروز ہے جو دھکے کھا رہا ہے جو معیشیت سے لڑا ہے جس کی پائی پائی کرزے میں ڈوبی ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے افغانستان تک کی کرنسی اس کو بیٹ کر چکی ہے اپنے پڑوسی ملک سے چار گناہ ایکانومی اس کی کمزور ہو چکی ہے آئی ٹی کی دنیا میں اس کا کوئی نام نہیں ہے ڈیجیٹل انڈسٹری میں اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کی فورن پولیسی کو دنیا کی بیکار ترین فورن پولیسی سمجھا جاتا ہے کوئی سٹریٹیجک الائنس پرابر نہیں ہے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے کوئی لوگ بڑی ایسی پوسٹوں پر نہیں ہیں دنیا میں جو انفلوئنس ادا کر کے انڈیا کی طرح لابنگ کر کے سٹرونگ یا سٹینڈن کر سکیں ملک کو تو یہ تیرہ کروڑ کی گاڑی کس دماد کو جہیز میں دی جاتی ہے اور یہ ایک نہیں دی جاتی ایسے کئی کافلے ہیں بڑے بڑے سرکاری افسروں کو دیے جاتے ہیں جن کے آگے پیچھے ایمبولنسز اور پتہ نہیں کیا کیا پروٹوکال جب تک ہماری قوم اس تیرہ کروڑ اپے کا حساب نہیں لے گی اور حساب کوئی آپ نے لڑائی جھگڑے سے نہیں لینا آپ نے اوورال سسٹم کو ایسا ریوالو کرنا ہے کہ جو سسٹم غریب کے لیے ہے وہی سسٹم امیر کے لیے یہ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی عام سرکاری ملازم کو دی جاتی ہے جو کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے عام سرکاری ملازم کو تو آپ خود سوچیں کہ کیا اس کی شان و شوقت کئی ہزار سکول بچوں کی تعلیم سے ضروری ہے کیا اس کی شان و شوقت کئی یتیم بیواؤں کے گھروں سے ضروری ہے کیا اس کی شان و شوقت اس ملکی معاشی بدحالی سے زیادہ ضروری ہے ستر سال میں وہ قبر میں پڑا ہوگا پچاس سال میں قبر میں پڑا ہوگا کیڑے کھا رہے ہوں گے بڑی بڑی شان و شوقت والے تو یہ تیرہ کروڑ روپے کی گاڑی کی قیمت ایک غریب کیوں ادا کرے اس کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے خدارہ رحم کیجئے اس وڈیو کو اپنی نسلوں کے مستقبل کے طور پر سوچئے ہو سکتا ہے اس تیرہ کروڑ میں گاڑی کی گاڑی میں بیٹھنے والے اس شخص کے بچے کو یا بیٹی کو یہ نظام کہیں رون دے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہو اسے نہ ملے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہو وہ نہ پڑھ سکے وہ دنیا میں کہیں جائے تو وہ اپنے گرین پاسپورٹ کی وجہ سے یا پاکستانی نیشنیلیٹی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے دنیا میں مار کھا جائے ملک کی ترقی ہوگی تو سب تیرہ کروڑ اگر ملک کی ترقی نہیں ہے تو یہ تیرہ کروڑ اپیہ سفر ڈاکٹر افان کیسر سائننگ آف